آپ کو بتائیں کہ جی پیو چوک پر وکلا کے احتجاج کا معاملہ دن بھر وکلا اور پولیس کے درمیان جھڑپیں جاری رہیں پولیس کے جانب سے مظاہرین پر لاٹھی چارچ اور شیلنگ کی گئی وکلا کے پتراؤں سے متعدد پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے تازہ ترین صورتحال سے آگا آپ کو کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ جی پیو چوک پر وکلا کے احتجاج کا معاملہ سامی آیا ہے دن بھر وکلا اور پولیس کے دنمیان جھڑپیں جاری رہی پولیس کی جانب سے مظاہرین پر لاتھی چارچ اور شیلنگ بھی کی گئی وکلا کے پتراؤں سے متعدد پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے تھے آج اہم خبر سے آپ کو گاہ کر رہے ہیں کہ لاہور جی پیو چوک پر وکلا کے یہ اتجاج کا معاملہ آیا ہے دن بھر وکلا اور پولیس کے دنمیان جھڑپیں جاری رہی ہیں اسی حوالے سے مزید تصلاح جانتے ہیں مدصر حسین سے مدصر بتائے گا کہ اب کیا صورتحال ہے جی پیو چوک پر اور وکلا اور پولیس کے دنیا کیا ابھی بھی جھڑپیں جاری ہیں خاصا گرم تھا اور اس گرم موسم میں پولیس اور وکلا کے درمیان سارا دن جو ہے وہ تصادم جاری رہا وقفے وقف سے سے تصادم ہوتا رہا وکلا جتے وہ پتراؤں کرتے تھے پولیس جو ہے وہ لاتھی جاری کرتی تھی آنسو گیس کے شیل پھینکتی تھی اس کے بعد وارٹر کینن کا استعمال کیا جاتا تھا اس کے بعد جب وکلا نے اندر جانے کی کوشش کی ایسن بون جو کہ وکلا کے رہنمائے ہیں وہ یہاں پر آئے انہوں نے ایک سپیچ کی انہوں نے کہا کہ جو عدالتیں ہیں بار ہیں وہ ہمارا گر ہے ہم ہر صورت اندر جائیں گے اس کے بعد وکلا جو تھے وہ استشال میں آگئے اور انہوں نے زبردستی اندر جانے کی کوشش کی پولیس کی طرف سے جو ہے وہ لاتھی چارٹ کیا گیا باری تدار میں جو نفری یہاں پر مجود تھی جس میں انڈی رائٹ جوان پریسس آفاتران ایساسچو لاہور کے تمام یہاں پر مجود تھے سیوالائنس اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ جو س ٹیڈے ویین کے اس پیج تھے وہ بھی موقع پر مجود تھے انہوں نے جو ہے وہ وکلا کو راکا جب وکلا نہیں رکے اور اس کے بعد انہوں نے واٹر کینن کا استعمال کیا شیلنگ کا استعمال کیا اور اس کے بعد جو ہے وکلا کو مکمل طور پر یہاں سے منصر جو ہے وہ کر دیا گیا اب جی پیو چوک کی موجودہ کنڈیشن یہ ہے اگر میرا کیمرمن دکھا سکے تو پیچھے سے جو ہے تمام جو جی پیو چوک ہے وہ کلیر ہے کوئی بھی وکیل جو ہے یہاں پر موجود نہیں ہے صرف آپ کو یہاں پر پلیس نظر آئے گی اور پلیس افسران نظر آئیں گے اور وارٹر کینزن کی گاڑیاں نظر آئیں گی اور یہاں پر جو ہے وہ انٹی ریڈ کے جو دستے ہیں وہ نظر آئیں گے اب سارا دن جو ہے یہاں پر تصادم جاری رہا وقفے وقفے سے تصادم ہوتا رہا جو مذاکرات ہیں وہ بھی ہوتے رہے اور مذاکرات کے درمیان جو ہے وہ جڑپیں بھی ہوتی رہیں آہ فائنل جو راؤنڈ اپ آہ مذاکرات کا ہوا کیونکہ یہاں پر جو سینئر افسران آہ ڈی ای جی پریشن فیصل کامران سارا دن یہاں پہ موجود رہے اسی اس بھی پریشن بھی موجود رہے جو ڈی رینیر ایس بھی تھے وہ بھی موقع پر موجود رہے اور سینئر افسران بھی جو فون پر ان کو ہدایات آہ جاری کرتے رہے آج آئی جی پنجاب اور اس کی الہار جو ہے وہ ڈی ای جی پریشن کو اور اسی اس بھی پریشن کو ہدایات جاری کرتے رہے جب ایس این challenging یہاں پر آیا تو انھوں نے مذاکرات کی کوشش کی لیکن مذاکرات جو ہے وہ نکام ہوئے اس کے بعد ایسن بو نے باہر آکر سے پیج کی کہ کوئی ہمیں اپنے گھر سے جانے سے نہیں رو سکتا اس کے بعد جب اندر جانے ہی کوشش کی تو وہاں پر جو ہے وہ ہاتھا پائی ہوئی لاتی چارج ہوا اور پریس کی طرف سے شیلنگ کی گئی جس میں جو ہے وہ انسو گیس کا بے درےگ استعمال کیا گیا اور شافیوں پر بھی انسو گیس کے جو ہے وہ شل پھینکے گئے جس میں جو ہے وہ شافی بھی بلی طرح متاثر ہوئے اس کے بات جو ہے وکلا یہاں سے مکمل طور پر منشی رویت قریباً کوئی بیس کے قریب جو ہے وہ وکلا ان کو حراس میں لیا گیا پریزن وین میں ڈالا گیا اب بھی یہاں پر اگر کوئی وکیل نظر آتا ہے اس کو پلیس جو ہے وہ اس کے پیچھے بھاگتی ہے اس کو جو ہے وہ پکڑ کر پریزن وین میں ڈالتی ہے اب بھی یہاں پر قریباً کو دس کے قریب پریزن وین موجود ہیں دو واتر کینن یہاں پر موجود ہیں اور پلیس کی باری نفری موقع پر موجود ہے جو کہ ٹولیوں میں بٹی ہوئی ہے اور مختلف چوک میں موجود ہے اور ہائی کورٹ کے باہر بھی موجود ہے اور انٹی رائنٹ کے دستے بھی موجود ہیں وکلا کی طرف سے یہ تھا کہ ان کا کہنا تھا کہ ہم اندر جا کے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں اور وہاں پر مذاکرات کریں گے جو ان کے معاملات تھے باہر کے وہ چل رہے تھے ان کو اس کے لیے جہاں وہ وکلا اندر جانا چاہتے تھے لیکن پلیس کی افسران کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہ اللہ افسران کا یہ حکم ہے اوپر سے یہ حکم ہے کہ کسی بھی وکیل کو آج ہائی کورٹ کے اندر داکل نہیں ہونے دینا جس کے لیے جو ہے وہ انٹی رائنٹ کے دستے یہاں پر سارا دن موجود رہے تھوٹ در پہلے یہاں پر ڈی ای جی پریشن فیصل کامران نے جن کا یہ لاہور میں پہلا امدہام تھا انہوں نے یہاں پر پریس کافس کی ان کا یہ کہنا تھا امیڈیا سے گفتگو کرتے ہو اس نے بتایا کہ ہم نے بہت کوشش کی کہ لاٹی چارج نہ ہو آنسو گیس کا شل کا استعمال نہ کرنا پڑے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ وکلا نے جو ہے وہ پتراؤ کیا اور سینئر افسران پر پتراؤ کیا اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ شیلنگ کا استعمال کرنا پڑا واٹر کینزن کا استعمال کرنا پڑا اور لاٹی چارج کرنا پڑا اور اس حوالے سے ڈی ای جی پریشن نے مزید جو کہ کہنا تھا کہ جس طرح پلیس افسران کو زخمی کیا گیا ہے اسیچون کو زخمی کیا گیا ہے پتراؤ سے پلیس جو ہے وہ دش گردنی کی دفعات کے جو ہے وہ پرچے درج کرے گی اور اپنی مدیت میں جو ہے وہ پرچے درج کرے گی اور جن وکلا نے شہدت کیا ہے پلیس افسران پر اہل پر ان کو پکڑا جائے گا اور حوالات پر بند کیا جائے گا اور قانون کے مطابق قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی جب ان سے یہ سوال کیا گیا ہے درانے جو ہے وہ میڈی اٹھا کے آپ کیا یہ ٹھیک کر رہے ہیں کیا یہ قانونی طور پر ٹھیک ہے تو ان کا یہ آگے سے یہ کہنا تھا کہ پلیس نے کوئی بھی جو ہے وہ غلط کام نہیں کیا پلیس نے جو بھی کیا ہے قانون کے مطابق کیا ہے اور وکلا نے جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کیا ہے تو اس لیے وکلا پر جو ہے وہ مقدمے درج کیا جائیں گے اور ان کو جو ہے وہ حوالات میں آہ بند کیا جائے گا ابھی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ آہ پلیس افسران کا یہ کہنا ہے کہ دس سے زیادہ جو افسران مقلہ ہے ان کو حرس میں لیا گیا ہے لیکن ہمارے جو سوچ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ بیس سے زیادہ مقلہ کو حرس میں لیا گیا ہے جن کو مختلف طالوں میں آہ بند کیا گیا ہے اور ان کے خلاف جو مقدمات کا جو سلسلہ ہے جیسے ہی آئی جی پنجاب کی طرف سے حکم آئے گا اس کے بعد جو ہے وہ مقدمات کا سلسلہ جو ہے وہ ان کے خلاف آہ شروع کر دیا گیا گیا آہ دیا جائے گا جو مزید مقلہ یہاں سے جو فرار ہوئے جن کی اسیسٹی فوٹیج یہاں پر بنی ہے ویڈیو بنی ہے پلیس کا یہ کہنا ہے کہ ان کو بھی جو حراس میں لے کر ان کی جو ہے تفتیش کیا جائے گا اور جو مقدمے درد کیا جائیں گے ان میں ان کو نامزد کیا جائے گا ابھی موجودہ صورتحال یہ ہے جی پیو چوکی کے پلیس کا مکامل طور پر یہاں پر کنٹرول ہے آہ کوئی وکیلیاں پر نظر نہیں آرہا کوئی اکا دکھا اگر نظر آتا ہے تو پلیس اس کو پکڑنے کے لیے اس کا پیچھا کرتی ہے اس کو پکڑتی ہے اور اس کا پریزن وائن میں ڈالتی ہے پلیس کا یہ کہنا ہے کہ آہ وکلا نے جو ہے وہ آج قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی اور پلیس نے جو ہے وہ ان کو مضامت کی ان کو روکا جس کی وجہ سے یہ تصادم کا جو سلسلہ تھا وہ سارا دن جو ہے وہ چلتا رہا اب مذاکرات سے جو ہے وہ یہ مسائل حل نہیں کیے گئے مذاکرات کی بجائے سارا دن جو ہے یہاں پر جو ہے وہ سادم ہوتا رہا اور پلیس کی طرف سے جو ہے سادم کا اور وکلا کے طرف سے سادم کا جو سلسلہ تھا وہ جاری رہا ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا گیا پلیس کی طرف سے شیلن کی گئی اور اس کے بعد وارٹر کینن کا استعمال کیا گیا ایک وارٹر کینن میں جب پانی ختم ہو گیا دوسری وارٹر کینن جو ہے وہ یہاں پر بلائی گی اور اس کے بعد جو ہے دوسری وارٹر کیڈن کے ذریعے یہاں پر مقلہ کو جو ہے وہ ملسر کیا گیا اب جیو پیو چوک میں مکمل طور پر جو ہے پلیس کا قبضہ ہے پلیس کی گاڑییں یہاں پر موجود ہیں کوئی وکیل یہاں پر نظر نہیں آرہا دور جو کچھ وکیل نظر آتے ہیں پلیس تمہیں کے پیچھے بھاگتی ہے ان کو پکڑنے کے لیے وہ بھی جو ہے وہ افرار ہو جاتے ہیں شوالے سے پلیس افسران کا کہنا ہے کہ مزاکرات کی بجائے جو ہے وہ سادم کا رستہ دونوں طرف سے استعمال کیا گیا اور مزاکرات نہیں کیے گئے مزاکرات کی کوشش بھی کی گئی لیے جی فیصل کامران کی طرف سے اور سینئر مقلہ کی طرف سے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے اور بلکہ سادم کے ذریعے جو ہے وہ جی پی چوک کو ٹھیک ہے بہت شکریہ مدسر حسین آپ کا آپ سے تصلہ بھی جانتے رہیں گے